ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو پاکستان اور بھارت کے دو اہم لیکن میڈیم رینج بلیسٹک میزائلوں کے درمیان مقابلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام شاہین ٹو اور اگنی ٹو ہے کیونکہ ویسے تو پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کے پاس بہت سے خطرناک اور تباہ کن زمین سے زمین تک مار کرنے والے ایٹمی بلیسٹک میزائل موجود ہیں جنہیں کسی بھی ملک پر گرا دیا جائے تو یہ ایٹمی بلیسٹک میزائل دشمن ملک کو نیستو نابود کر سکتے ہیں رہی بات ان میزائلوں کی رینج کی کہ یہ میزائل دشمن ملک کے کس کس حصے میں جا کر کون کون سے بڑے شہروں کو نیستو نابود کرتے ہوئے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں تو سچ بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایسے ایٹمی بلیسٹک میزائل موجود ہیں جو پورے پاکستان تک رسائی رکھتے ہیں یعنی کہ پورا پاکستان بھارت کے ایٹمی میزائلوں کے نشانے پر ہے لیکن دوسری جانے پاکستان بھی بھارت سے کسی طور کم نہیں کیونکہ پاکستان بھی ایسے ایٹمی بلیسٹک میزائل رکھتا ہے جن کے نشانے پر بھارت کا ایک ایک کونہ موجود ہے یعنی پاکستانی ایٹمی بلیسٹک میزائل بھی نہ صرف پورے بھارت تک رسائی رکھتے ہیں بلکہ پورے بھارت کو منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آج ہم پاکستان اور بھارت کے صرف دو ایٹمی بلیسٹک میزائلز کے بارے میں بات کریں گے یہ دونوں بلیسٹک میزائلز ایسے ہیں جو دونوں ممالک کی افواج کسی بھی کشیدہ صورتحال میں اپنے دشمن ملک کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ ان دونوں میزائلوں کو دونوں ممالک کی طرف سے بہت عرصہ قبل آپریشنل کیا جا چکا ہے جو اپنے ساتھ کسی بھی قسم کے غیر روایتی اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ نیوکلئر اور ایٹمی ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دوستو ایک طرف پاکستان کا شاہین سیریز کا ایک شاندار اور خطرناک ترین زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلاسٹک میزائل شاہین ٹو اور دوسری جانبہ بھارت کا اگنی سیریز کا اگنی ٹو بلاسٹک میزائل یہ میزائل بھی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے قبل کہ ہم ان دونوں ایٹمی میزائلوں کے درمیان تقابلی جائزہ کی بات کریں موجودہ حالات کے بارے میں مختصر بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر ان دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ چل رہے ہیں اور ہر لمحے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت جل جنگ چھڑنے والی ہے صاف ظاہر ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تو یہ یقینی طور پر ایٹمی جنگ ہوگی جس کا اندازہ آپ لوگ بھارتی وزیر دفاع کی طرف سے دیے جانے والے بیان سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں بھارتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان پر نیوکلر حملہ کرنے میں پہل کر سکتے ہیں جس کے جواب میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو ہمیشہ سے ہی صرف ایٹمی حملے کی باتیں کرتے آ رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان صرف باتیں نہیں بلکہ عملی طور پر ایٹمی حملہ کر کے دکھا دے گا کیونکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ان حالات میں اگر بھارت نے ذرا سی بھی کتا ہی کی تو یقینا پاکستان بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے ایٹمی میزائل شاہین کا استعمال کر سکتا ہے جس کے جواب میں ظاہر ہے بھارت بھی پاکستان پر ایٹمی میزائل اگنی ٹو داغنے کی کوشش کرے گا یہی وہ دونوں ایٹمی بلیسٹک میزائل ہیں جن کے بارے میں آج ہم تقابلی جائزہ کرنے جا رہے ہیں معزوز دوستو پہلے بات کی جائے ان دونوں بلیسٹک میزائل کی رینج کے بارے میں تو یہ دونوں ایٹمی بلیسٹک میزائل میڈیم رینج کے حامل ہیں کیونکہ ہر وہ بلیسٹک میزائل جس کی رینج ایک ہزار سے لے کر پینتی سو کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے اسے میڈیم رینج بلیسٹک میزائل کہا جاتا ہے بھارتی میزائل اگنی ٹو کی رینج دو ہزار سے تین ہزار کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے جبکہ پاکستان کے شاہین ٹو کی رینج پندرہ سو سے پچیس سو کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے رینج کی معاملے میں بھارتی میزائل اگنی ٹو آگے دکھائی دیتا ہے لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بھارت نے اپنے تمام میزائل پاکستان کے علاوہ چین تک رسائی کے لیے بنائے ہیں اس لیے بھارتی میزائل کی رینج پاکستانی میزائل سے تھوڑی زیادہ ہے جبکہ پاکستان نے اپنے میزائل خاص طور پر اپنے قریبی دشمن بھارت کے لیے بنائے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت کے علاوہ کسی دوسرے ملک سے ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں ہے اس لیے رینج کم ہونے سے پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رینج کے بعد ہم بات کرتے ہیں دونوں میزائل کے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کے علاوہ ایٹمی اور نیوکلئر ہتھیار لے جانے کے بارے میں بھارت کا اگنی ٹو بلاسٹک میزائل اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام وزنی ایٹمی اور نیوکلئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یہ پندرہ کلو ٹن سے دو سو پچاس کلو ٹن کا ایٹمی بم اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جبکہ پاکستان کا شاہین ٹو بلاسٹک میزائل اپنے ساتھ ایٹمی اور نیوکلئر ہتھیار لے جانے کے معاملے میں بھارتی میزائل سے آگے ہیں کیونکہ پاکستانی شاہین ٹو میزائل اپنے ساتھ ایک ہزار پچاس کلو گرام کے ایٹمی اور نیوکلئر ہتھیار لے جانے کے ساتھ ساتھ پندرہ کلو ٹن سے تین سو کلو ٹن تک کا ایٹم بم اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دونوں میزائل کے وزن کی تو اس معاملے میں بھی شاہین ٹو بھارتی میزائل سے آگے دکھائی دیتا ہے کیونکہ شاہین ٹو کا وزن پچیس ہزار کلو گرام ہے جبکہ بھارتی میزائل اگنی ٹو کا وزن سولہ ہزار کلو گرام ہے شاہین ٹو ٹو سٹیج سالڈ فیول راکٹ انجن پر مشتمل ہے جبکہ بھارت کا اگنی ٹو میزائل ٹو اینڈ ہاف سولٹ سٹیج فیول راکٹ پر مشتمل ہے اسی وجہ سے بھارت میزائل اگنی ٹو کی رینج پاکستانی شاہین ٹو میزائل سے زیادہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان دونوں میزائل کی تیز ترین سپیڈ یعنی رفتار کے بارے میں بھارتی اگنی میزائل ٹو کی رفتار تین آشاریہ نو کلو میٹر پر سیکنڈ ہے جو کہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے جبکہ پاکستانی شاہین ٹو میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے تقریباً پندرہ گنا زیادہ ہے اس طرح رفتار میں بھی شاہین ٹو میزائل اگنی ٹو سے آگے ہیں پاکستانی شاہین ٹو کی لمبائی سترہ آشاریہ پانچ میٹر جبکہ ڈائیہ میٹر ایک آشاریہ چار میٹر ہے بھارتی میزائل اگنی ٹو کی لمبائی اکیس میٹر جبکہ ڈائیہ میٹر ایک آشاریہ تین میٹر ہے اس طرح شاہین ٹو کا ڈائیامیٹر اگنی ٹو سے زیادہ جبکہ لمبائی بھارتی میزائل سے کم ہے شاہین ٹو میزائل میں انر شیل نیویگیشن سسٹم کے علاوہ جی پی ایس سیسٹلائٹ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جبکہ اگنی ٹو میں آئی این ایس اور جی پی ایس ٹرمینل گائیڈن سسٹم لگایا گیا ہے شاہین ٹو میزائل اپنے حدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے جبکہ اگنی ٹو تیس سے چالیس میٹر ایکوریسی کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے یہاں پر بھی شاہین ٹو میزائل اگنی ٹو میزائل سے آگے ہیں میں آپ لوگوں کے ایک اور عام بات بتاتا چلوں کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے مطابق پاکستان دوہزار سترہ تک کم سے کم پچاس شاہین ٹو بلیسٹک میزائلز کو آپریشنل کر کے ڈپلائے کر چکا ہے لیکن دوسری طرف بھارت نے ابھی تک صرف بارہ اگنی ٹو میزائلز کو آپریشنل کیا ہے تو ڈسکوری پوائنٹ کے چاہنے والو میزائلز کی تعداد میں بھی بھارت پاکستان سے بہت پیچھے ہیں رہی بات یہ کہ ان دونوں بلیسٹک میزائل کو لانچ کس کی مدد سے کیا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان دونوں بلیسٹک میزائلز کو ٹرانسپورٹ الیکٹرک لانچر کی مدد سے لانچ کیا جاتا ہے بھارتی بلیسٹک میزائل اگنی ٹو کو بھارتی ڈائنامک لیمیٹڈ کمپنی نے بنایا ہے جس پر آنے والی لاغت ایک اندازے کے مطابق پانچ آشاریہ چھے سے چھ آشاریہ چھے میلین امریکی ڈالر ہے لیکن دوسری جانے پر اگر بات کی جائے پاکستانی بلیسٹک میزائل شاہین ٹو کی تو اسے بنایا ہے پاکستان کے نیشنل ڈیفنس کامپلیکس نے بھارت نے اپنے اگنی میزائل پروجیکٹ کا آغاز انیس سو اسی میں کیا تھا جبکہ پاکستان نے شاہین میزائل پروجیکٹ کا آغاز انیس سو نوے کے دور میں کیا معزز دوستو اب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بھارت کے پاس ایٹمی بلیسٹک میزائل ضرور موجود ہیں لیکن ان کی افادیت پاکستانی ایٹمی بلیسٹک میزائل کی مقابلے میں کم ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی میزائل کے تجربے اکثر اوقات ناکام ہوتے نظر آتے ہیں اگنی ٹو میزائل کی ہی مثال لے لیں اگنی ٹو بلیسٹک میزائل ایک بار نہیں بلکہ دو سے چار مرتبہ ناکام تجربوں کی پھینٹ چڑھا ہے بھارت نے انیس سو نینانوے میں اگنی میزائل کے تجربات شروع کیے تب سے لے کر اب تک بھارت نے اگنی ٹو کے بہت سے تجربات کیے جن میں کچھ ناکام ہوئے جبکہ کچھ کامیاب جبکہ دوسری طرف پاکستان نے شاہین میزائل کا پہلا تجربہ انیس سو نینانوے میں کیا جو کہ کامیاب ثابت ہوا اس کے بعد پاکستان بھی بارہا مرتبہ اپنے بلیسٹک میزائل کے تجربات کرتا رہا لیکن پاکستانی ایٹمی میزائل شاہین ٹو کا کوئی بھی تجربہ ناکام ثابت نہیں ہو سکا اگر بھارتیوں کو یاد ہو تو پاکستان نے آج سے دو ماہ قبل بھی شاہین ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا اس وقت بھی بھارت پاکستان سے جنگ لڑنے کی باتیں کر رہا تھا اور آج بھی بھارت اپنی حرکتوں پر اتر آیا ہے اس وقت بھی بھارت کو موں کی کھانی پڑی تھی جبکہ پاکستانی شاہینوں نے ستائیس فروری کو دو بھارتی جنگی تیاریں مار گرائے تھے لگتا ہے بھارت کا من ابھی بھرا نہیں ہے کیونکہ اب بھارت باتیں کر رہا ہے ایٹمی جنگ کی بھارت کو ایسی باتیں کرنے اور ایٹمی حملے کی دھمکی دینے سے پہلے پاکستان کی ایٹمی پاور کی جانے بھی نگاہ دوڑا لینی چاہیے جن میں سے ایک شاہین ٹو میزائل بھی ہے دوستو انٹرنیٹ پر موجود تمام معلومات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں تک شاہین ٹو بلیسٹک میزائل اور اگنی ٹو نامی میزائل کے درمیان صحیح حقائط پر مبنی تفصیلات سے آگاہ کر سکو اگر اس میں پھر بھی کوئی کمی کوتائی رہ گئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہو ان تمام معلومات اور عداد و شمار کو دیکھتے اور سنتے ہوئے یقینا یہ کہنا غلط نہیں کہ شاہین ٹو نامی بلیسٹک میزائل سسٹم اگنی ٹو سے بازی لے جائے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویی سے ضرور آگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے با